اسلام علیکم سامین و بہترمہ خوش آمدہ دیکھتے پھر میرے اس چینل میں اور مجھے امید ہے کہ میرے تمام معذر سامین انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اور جو میری آج کی ویڈیو ہے وہ بہت زبر دست ہے چونکہ وہ ایک فیوچر میں آنے والے ٹکنالوجی کے حوالے سے ہے اور اور مجھے امید ہے کہ میرے بہت سارے جو سامین ہیں ان کے لیے یہ نئی چیز ہوگی ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹک ہوگی تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے میری ہمبل روپیسٹ میرے نیوے ویڈیوز کو لے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ویل آئیکن کو کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کے حوالے سے نوٹفکیشن ملتا رہے تو ویڈاوٹ ویسٹنگ یور ٹائم لیٹ گٹ سٹارٹڈ آر ویڈیو سامین ہیں مہترم ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں کہ آپ کسی شاپنگ مال میں ہے لیکن آپ کا وجود وہاں مجود نہیں ہے سننے میں یہ بہت بہت ہی عجیب محسوس ہوگی کہ انسان اپنی جگہ سے حرکت کیے بغیر کہیں کیسے جا سکتا ہے آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک چشمے جیسی نظر آنے والی ایک ڈیوائز کے ذریعے سے ایسی دنیا میں داخل ہوتے ہیں جس کا حقیقت سے میں کوئی وجود نہیں لیکن آپ وہاں تمام کام کر سکتے ہیں جو آپ اصل دنیا میں کرتے ہیں تو اسی ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جس کو کہتے ہیں جی میٹا ورس میٹا ورس کے ذریعے آنے والے دور میں کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے اس ٹیکنالوجی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ ہی عرصے میں انٹرنیٹ کی جگہ لے لے گی اور اس کا متبادل ثابت ہوگی اس ٹیکنالوجی کا انسانیت کا مستقبل بھی کہا جا رہا ہے اس ٹیکنالوجی میٹا ورس بسیکلی دو الفاظ کا مجموعہ ہے میٹا یونانی زبان میں کا لفظ ہے جس کے مہنی ہے بیونڈ یعنی کہ آگے ورس کا مطلب ہے جی انگریزی میں جس کا ہے یونی ورس ہے جس سے لیا گیا ہے ورس جس کے معنی ہیں کائنات کے ہیں یعنی اگر ان دونوں الفاظ کو ملا گر پڑا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے میٹا ورس بنتا ہے یہ ورڈ جس کے معنی بنتے ہیں یہ دنیا میں موجود ہر ایک ٹیکنالوجی سے آگے کی چیز میٹا ورس جو ہے بسیکلی مصنوعی طور پر بنائی گئی ایک ایسی دنیا ہوگی جس میں آپ جب چاہیں گے داخل ہو سکیں گے ویسے تو انٹرنیٹ میں بھی اپنے ہی اندر ایک دنیا ہے لیکن اس کا استعمال آپ صرف دو طرفہ دو طرفہ طریقے سے ہی کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ اس کو اپنے موبائل پر استعمال کرتے ہیں تو ایک آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں اور اسی آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے انٹرنیٹ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے مسئلہ اگر آپ آن لائن کرکڑ میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اپنے سوفے پر بیٹھ کر یا اپنے گھر میں بیٹھ کے اوپر بیٹھ کر دیکھتے ہیں لیکن میٹا ورس جو ہے وہ ایک 3D تریقہ کار کے طور پر کام کرتا ہے یعنی میٹا ورس کا استعمال کرتے ہوئے آپ میٹ دیکھتے ہوئے ایسا محسوس کریں گے جیسا کہ آپ خود سٹیڈیو میں موجود ہیں جبکہ آپ اپنے کمرے کے سوفے میں اپنے بیٹھ پر لیٹے ہوئے ہوں گے تو دنیا میں موجود دیگر کامپنیز نے بھی میٹا ورس کا استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن اس لفظ کو مقبولیت اس وقت میری جب فیس بک کے بانی مارک زمبرگ نے اپنا نام یعنی اپنی جو کامپنی ہے اس کا نام چینج نام تبدیل کر کے میٹا رکھا اور فیس بک کے مالک مارک زمبرگ نے اعلان کیا کہ وہ فیس بک کو سوشل میڈیا کامپنی سے میٹا کامپنی بنانا چاہتے ہیں دراصل کچھ ٹکنالوجیز کو ملا کر میٹا ورس تخلیق کیا جاتا ہے جس میں سب سے پہلی ٹکنالوجی ہے ورچول ریالٹی اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو ایک چشم جیسی دکھنے والی ڈیوائس آنکھوں پر لگانی اور ورچول دنیا میں داخل ہو جائیں گے دوسری ٹکنالوجی جو میٹا ورس میں استعمال ہوگی اس کا نام ہے جی مینٹینڈ ریالٹی اس کا مطلب ہے کہ ہماری اصل دنیا کے ساتھ کچھ مصنوعی کریکٹر یا اپنی مشینز کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں سب کچھ ورچول نہیں ہوگی دوسری ٹکنالوجی جو میٹا ورس میں اہم کردار ادا کرے گی وہ 5G انٹرنیٹ ہے اگر اتنی بڑی ورچول دنیا چلانی ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ تیز رفتار کی انٹرنیٹ کی ضرورت بھی ہوگی جب میٹا ورس میں آپ کچھ بھی خرید سکتے ہیں تو اس کے لیے کسی کرنسی کا ہونا بھی ضروری ہے اس لیے میٹا ورس میں کرپٹو کرنسی کے استعمال کا بھی ذکر کیا گیا ہے کیونکہ میٹا ورس میں سب کچھ ڈیجیٹل ہوگا تو پھر کرنسی بھی تو ڈیجیٹل ہونی چاہیے اسے محفوظ بنانے اور ہیکر سے بچانے کے لیے بلوک چین ٹکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا یہ تمام ٹکنالوجیز اس وقت دنیا میں مجود ہیں لیکن سب ایک ساتھ مل کر ایک مکمل میٹا ورس بنانے میں ابھی کچھ وقت لگے گا مارک زیمبر کے مطابق میٹا ورس کو مین سٹریم میں لانے کے لیے پانچ سے دس سال کا وقت درکار ہوگا عام عوام تک پہنچانے کے لیے دس سال سے بھی زیادہ کرسر لگ سکتا ہے یہاں سب سے عام سوال یہ ہے کہ کیا اس ٹکنالوجی کی دنیا کا ضرورت بھی ہے یا نہیں کیا آنے والے دنوں آنے والے دور میں یہ کتنی کامیاب ہوگی لیکن ایک شخص جو ہے میٹا ورس کی دنیا میں شادی بھی کر سکے گا لیٹس پوز وہ کسی سے اس سنکس فیکشن کی دنیا میں شادی کرتا ہے تو اس کو بلکل اس کا جو ایک ایواتار کریٹ ہو جائے گا وہ اس کے پاس جائے گا اور جس سے وہ شادی کرتا ہے اس کا بھی ایواتار کریٹ ہو جائے گا یعنی کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے ملنے جانے کے لیے اب ہمیں ان کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی ہمارا ایک جو ایواتار کریٹ ہو جائے گا وہ ان کے پاس وہاں پر موجود ہوگا اور ہمیں بلکل وہی سیم فیلنگ آ رہی ہوگی جیسا کہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہیں تو اس طرح کی یہ ایک بہت زیادہ لوگ اس چیز کو لے کے بہت زیادہ کونشیس ہیں اور ایک ان میں کرسٹی پائی جا رہی ہے کہ کب یہ ٹکنالوجی ہے جو ہے وہ مطارف ہوگی لیکن یہاں پر ایک جو بات ہے جس کو سب کو اس حوالے سے زیادہ کونشیس ہونا چاہے وہ یہ ہے کہ یہ جس طرح سے یہ دنیا کو فسیلیٹیٹ کرے گی اسی طرح سے یہ بہت زیادہ جو ہے تو آپ کی جو سیکیورٹی کے حوالے سے ایک رسک ہوگی let's suppose آپ میٹاورس میں آپ جو بھی ڈیوائسیز یوز کریں گے آپ کی جو فنگر پرنٹس ہیں یا آپ کی جو آئیز ڈیڈکشن ہے وہ تمام تر جو ہیں وہ کہاں پر سیو ہو رہی ہوں گی ان کا کنٹرول کس میں ہاتھ ہوگا کس کے ہاتھ میں ہوگا یہ ابھی تک سوالیاں نشان ہے اور یہ اس جو یہ جو ٹکنالوجی ہے اس کا ایک ڈار کس کی سائیڈ ہے جس پر سوچنے کی ضرورت ہے تو اسامین مطلب یہ تھی میری آج کی ویڈیو میٹاورس کے حوالے سے مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کے حوالے سے question یہ کیوں رہی ہو تو آپ نیچے لیکھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو comments میں reply کروں گا last پر اپنا خیال رکھے گا اور میرے چینل کے ساتھ ضرور جڑے رہیے گا تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی informative videos ملتی رہیں اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ